موسیقی 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 تو مجھے یہاں تک کہ البتہ کہ الحمدللہ بتا دوں کہ مجھے ایک ٹیم ایسا ہو گیا تھا کہ دونوں میننج کرنا پڑتا تھا ایک کیش کاؤنٹر اور تھوڑا ایک سیکسن دیا گیا تھا مجھے چوکلیٹ مٹائی وغیرہ دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے اس طرح کام ہوتا تھا تو اس ٹیم تھوڑا جب میرا کام دیرے دیرے بڑھتے گیا تو میرا سیلری اکیس سو بائیس سو تیس سو چوبیس سو ریال تک کر دیا دو ہزار چار سو ریال سیلری شوپنگ وال میں ملتی ہے دوستو لیکن کن کن لوگوں کو نہیں ملتا میں بتا دوں کہ مجھے بھی تازوب ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے کہ بھائی مجھے دو ہزار چار ہزار پانچ سو ریال تک شوپنگ وال میں ملتے ہیں آپ لوگ آئیے سعودی میں بہت دیر سارے پیسہ ہے میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ کتنی جھوڑ بولتا ہے شوپنگ وال میں اتنا پیسہ دیتا نہیں ہے سچ بتا رہا ہوں میں دوستو میں بھی یقین نہیں کر رہا تھا جب میں اس کمپنی میں آیا یہ کمپنی ہے اسے الحمدللہ میرا مطادرہ حضمی دس ہم لوگوں کا شوپنگ وال ہے ٹھیک ہے دس اور دس شوپنگ وال میں دو ہزار بیس کے بارے میں بتا دوں کہ اس ٹیم سیلری سب کا الحمدللہ پانچ سو تین ہزار پانچ سو چار ہزار ریال تک پانچ ہزار ریال تک بھی کمائیا ہے ہم لوگوں نے بھی بھی الحمدللہ کمائیا تین ہزار ریال پر منت ابھی کے حصف سے دیکھا جائے تو پنچ سو ریال ہو گیا ہے کیوں میں بتا دوں دو کے آپ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں کرونا ختم ہوا میں دو بھائی ہو کے آیا ٹھیک ہے پندرہ دن ویجا لے کے آئے تھے جب سعودی عربیہ اب بیجنس ڈاؤن ہو گیا کرنا کے بعد آپ لوگ کو پتائے ہوگا کہ بیجنس بالکل سا ڈاؤن ہو گیا ہے لیکن کیوں ڈاؤن ہو گیا آپ تو جانتے ہیں کہ ہر کم کنٹری میں ایک دم سب جیسے لگنن لگ گیا سب کچھ پیسہ آدمی کے پاس ہی نہیں جتنا پیسہ تھا سب کچھ ختم کر دیا تھا ٹھیک ہے ابھی بھی بیجنس ڈاؤن چل رہا ہے لیکن بات اے رہی کہ میرے کمپانی میں الحمدللہ ابھی بھی جتنے شٹاف ہیں بائیس شٹاف ہیں ہم لوگ ابھی تھوڑا کم کر دیا گیا ہے سب میں سے ابھی تھوڑا جو نیو لوگ آئے ہیں بنگلہ دیش بھائی لوگ ان لوگوں کو صرف سیلیڈی کم ہے باقی کے پچیس سو تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار ریال تک ملتا ہے سچ بتانا دوستو آپ پوچھیں گے بھائی تب کیوں نہیں بلاتے بھائی ابھی بلانے کے مقصد آپ تو سنیے اب اگر میں آپ کو بلال ہے یہاں ابھی دوہرہ تیس کی میں بات کر رہا ہوں فیلحال ابھی ہم لوگ کو جانے کا پلیننگ کر رہے ہیں ہم لوگ چھوڑ کے کیوں ابھی کمپانی دوا میں آ گیا کمپانی بہت بجنس لاس میں چل رہا ہے ٹھیک ہے ابھی وہ کیا کر رہے ہیں کہ نا آدمی کو لے کر آ رہے ہیں بیزنیس ڈاؤن چلنے لگا تو یہ لوگ کا بھائی جیسے پہلے ہم لوگ کو ہر سال میں بارہ سو ریال تیرہ سو ریال کر کے ہر سال میں بونس ملتا تھا لیکن ابھی بونس ملنا بلکل بند ہو گیا کیونکہ بیزنیس چلتا نہیں ہے ابھی بیزنیس کھاڑے کرنے کے لیے بڑے بڑے مدل لوگ آئے کتنے آدمی کو ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ میں ان کے لیے بیڈیو بناوں گا کن کن لوگ کو ملتا ہے سچی بتا رہا ہوں اگر آپ لوگ پروب بھی مانگنا چاہیں گے تو انشاءاللہ نکس ویڈیو میں آپ کو پروب کے ساتھ بتانے والا ہوں دوستو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ رہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہر شوپک مل میں ابھی دیکھا جائے چاہے جدہ میں ہو الوتھے میں ہو تبک میں ہو چاہے جزانیریہ جدہ ریاد مدینہ مکہ کہیں بھی شپار مارکٹ میں ابھی تیرہ سو بارہ سو چاردہ سو پاندہ سو ریال میں لے کے آتے ہیں آدمی مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہا وہ لوگ کیوں آتے ہیں اور اتنا کیونکہ میں جتنی ایکسپرینس ساتھ سال سے کام کیا ہوں سعودی شپنگ مل میں یہاں دو ہزار کے پچیس سو تین ہر تک سیلیری ملتی ہے کیونکہ جو اسٹرڈنگ میں آتے ہیں اس کو بائیس سو ریال دیا جاتا ہے پھر دیرے دیرے جب اس کام تھوڑا اچھا سکھ جاتے ہیں اس کو پچیس سو ریال تک دیا جاتا ہے لیکن مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آرہا یہ لوگ کمپنی کیا کر رہا ہے کیا ہو گیا پ بلاتے ہیں بارہ گھنڈ ایٹیوڈی کراتے ہیں تین سو ریال کھانے کے لیے دیتے ہیں اس کے بعد وہ کتنا بچا پائیں گے دوستو یہی حالت ہو گیا آپ لوگ بلتے ہیں کہ نہیں جھوٹ بل جھوٹ بل کے میرے کو پیسہ کمانا نہیں ہے بھائی دوستو آپ کو میں یہی کہنا کہ اگر آپ لوگ آتے ہیں سعودی عربیا تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کے ساتھ فروڑ نہ ہو کیوں کہ مجھا بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیوں آدمی کو بارہ سو ریال میں بلائے جاتا ہے کیسے ایجنٹ کے تھوڑا آپ آ بارہ سو ریال میں یہاں دو چار سال لگا دیتے ہیں بارہ سو چاہدہ سو ریال میں آٹکے رہتے ہیں بہت سارے آدمی ہیں مجھے بھی معلوم ہوا پہلے معلوم بلکل نہیں تھا دوستو ابھی میں نے جب یوٹو میں کام کرنا سرچ کرنا لگا تو بہت سارے دوست لوگ بولتا ہے کہ بھائی پانچ سار دیال دیا جاتا ہے جھوٹ بول رہا ہے لیکن حقیقت ہے کہ کسی کسی کو آدمی کو الحمدللہ مل ہی جاتا ہے لیکن میرا کمپانی میں الحمدللہ سب کے سب کو اچھا س تیس میں اس کو بارہ سو ریال یا تیرہ سو ریال کام میں بولاتے ہیں لیکن بارہ گھنٹہ ایڈیوٹی فروپلی کرواتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے بیڈیو کے مدام سے یہ پہنچنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ آئیے لیکن دو ہزار ریال تک دیا جاتا ہے لیکن یہ کمپانی کیا کرتا ہے ابھی کہ بزنس ڈاؤن ہونے کی ناتے اب وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی اس کو بارہ سو ریال میں کام کرواتے ہیں لیکن س سکن پر دیکھ لیجئے میرا سیلیری کتنا ہے ہر مہنے میں کتنا کندا کرتا ہے دوستو سج بتا رہا ہوں آپ لوگ سوچتے ہیں کہ جھوٹ بلگا ہے جھوٹ بلکے مجھے پیسہ کمانا نہیں ہے میرا بیڈیو بنانے کے مقصد سے دو چار جو لوگ کتنے پیسہ کڑو یعنی تین لاک چال لاک روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں سج بتا رہا ہوں تین لاک چال لاک روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں سعودی آرابیہ میں شوپنگ مول میں بنگلہ دیس کا آدمی لکس چال لاک ستر ہزار کر کے خرچ کر کے آئے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس بندہ سے بلانے والا ہوں جو چال لاک ستر ہزار میں آیا میرا سوپیدی سوپی مول میں میرا کمپنی میرے ساتھ کام کر رہا ہے ان کی سیلیری کتنی ہے میں نیکس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو میرے سن کر حیران ہو گیا کہ بھائی پانچ لاک خرچ کرنے کے بعد یہاں آئے تو میرا تمہارا پنستہ کتنا ہے ابھی اس کا ایک سال کے اوپر ہو گیا ابھی تک اس کا خرچ نہیں چکا پائے ابھی ب دو لاک باقی ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ حقیقت میں اتنا ہی پیسہ دیا جاتا ہے یعنی اس میں لکھا رہتا ہے کہ اگریمنٹ میں آپ کو دوہ داریل سیلری دیا جائے گا لیکن یہاں آنے کے بعد آپ کو آٹھارہ سو یا پاندرہ سو یا تو گیارہ سو ریل اس میں اکامہ بھی پیسہ کٹتے ہیں کھانا پینا اس میں بنا کے کھانا پڑتا ہے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دوستو میں یہی جانکاری دیتا ہوں سچی میں بتا رہا ہوں کہ م سیلری دیا جاتا ہے لیکن یہاں آنے کے بعد آپ کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے تو اس دھوکے سے بچے رہے ہیں کسی بھی ایجنٹ سے آتے ہیں کہیں کمپنی میں جاتے ہیں کہیں اس سے بھی اگر آپ آتے ہیں کسی ایجنٹ کے ثروت آپ اس سے کہیے کہ بھائی مجھے دو ہداریل سیلری دیں گے تب ہی جائیں گے اگر آپ لوگ تھوڑا ٹائٹ رہیں گے نا ابھی مجھے بھی پتا ہے کہ انڈیا کے حالات بہت خراب ہے کیونکہ بینیس ڈاؤن چل رہا ہے اس لئے کہیں بھی ج جواب ملتا ہے کسی کو بارہ سو ریال تیرہ سو ریال ہو سوچتے ہیں چلو بھائی سعودی آرے بیئر چلے جائیں گے یہاں ایک دو سال کے بعد تمہیں اوپر چلائیں گے بھائی ایک دو سال کتنا دل لگتا آپ کو پتا ہے میرا ایک سال ہو گیا گھر سے آنے کے اب چھے مینے کے بعد میں گھر جانے والا ہوں کتنی پریشانی اٹھانی بڑھتی ہوجی تو آپ لوگ آگر آنا چاہتے ہیں سعودی آرے بیئر شوپنگ مال میں تو کسی ایجنٹ کے ثروت آگر دیا جائیں گے کھانا پینا کمپنگ کی طرف سے دیا جائے گا تبی میں آؤں گا ونہ تو نہیں آئیے بھائی یہاں آنے کے بعد آپ فنس جائیں گے دو سال تین سال تک کم کروائیں گے آپ کو گیارہ سو بارہ سو ریال میں کہ آپ اس میں سب گدارا ہوگا تو ان سے کہے کہ بھائی میرے کو اگر اٹھر سو ریال دیا جائے گا تبی میں آؤں گا یہاں آنے کے بعد آپ فنس نہ جائیں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ رہتا ہے کہ آپ کے ساتھ فروڈ نہ ہو سچا ہی پتا چلے ب میں ایک ایک کر کے ویڈیو اس کے پاس لاؤں گا آپ کے سامنے آپ حیران ہو جائیں گے بھائی کتنا دکھت کہا ہی کہ بارہ گھنڈا ڈیوٹی ایک دن بھی چھٹی نہیں ملتے اس کو گیارہ سو ریال بارہ سو ریال میں کام کرواتے ہیں ایکچلی بتا جائے تو ان کی سیلیری آٹھر سو ریال ہوتی ہے لیکن کمپانی پورا کے پورا اس کا سیلیری کٹ کر کے اس کو گیارہ سو بارہ سو ریال میں کام کرواتے ہیں دوستو تو اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو پ کمن کرنا نہ بھولے دوستو اور نیکس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ جن کی سیلیری پانچ آیا ریال ہے اور ایک آدمی کے میں نے بتایا تھا کہ ان کی سیلیری انڈیا کا تین لاکھ روپیز ہے وہ کونسا آدمی اس کا کام کیا کیا پورسس میں ایٹوزیٹ بتانے والا ہوں سو دوستو چینل کو سبسکراب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا زیادہ زیادہ تر شیئر کیجئے تاکہ پوری جان کرے ہو جائے کسی کے ساتھ فروڑ نہ ہو کہ آپ ضرور بتائیں میں آپ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے بھائی بھائی سلام علیہ ورحمت اللہ ہی ہوگر کہتو